پروگرام کو آگے بھارتے ہوئے میں اممار علمگیر کو دعوت کروں گا کیوں آئیں اور اسلام کے ارکان پر کچھ باتیں کچھ بنیادی باتیں دائم کریں ہیں بہت چھوٹے لیکن دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اممار علمگیر آپ کے ساتھیں ارکان اسلام کے ٹاپک پر کچھ بنیادی باتیں کرنے جا رہا ہوں ارکان اسلام پانچ چیزوں پر ہے ہر مسلمان کے لئے ان پانچ چیزوں پر عمل کرنا فرض ہے ارکان اسلام دیل کے پلنس ہے نمبر ون توہید یعنی شہادت یہ دواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنے اور رسول ہے نمبر دو سلام یعنی نماز ہر آفل و بالم مسلمان پر دن کے رات میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے جو نماز میں ہی پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نمبر تین زکاہ ارکان اسلام کا تیسرے رکھن زکاہ ہے زکاہ یعنی پاک کرنا ہر آلدار مسلمان پر سال میں ایک بارک میں پورے مارک میں سے 2.5 پرسن زکاہ دینا فرض ہے نمبر چار سو ارکان اسلام کا چوتھا رکھن ساؤں ہے ساؤں یعنی روزہ ہر مسلمان مرگوے اور رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنا فرض ہے نمبر پانچ ارکان اسلام کا آخری رکھن حج ہے ہر مالدار مسلمان پر اپنے پورے زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ارکان اسلام پر آمن کرنے کی توفیر کرمائے ارکان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ارکان اسلام ارکان ایمان اور احسان سمجھنے کی توفیر کرنا فرمائے سمجھنے کی توفیر کرنا فرمائے یہ حدیث جبرائی بہت مشہور حدی سے ہم تمام لوگوں سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کے حد پر جائیں اور حدیث ایبراہی کے بارے پڑھیں اور اس کی تشریر اور اس کی توفیر سیکھیں اور اس کے بارے میں مالن پڑے گا ارکان اسلام ارکان ایمان اور احسان کیا ہے